اتوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں ارسا مرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پر جائیں اور اتوک کی امید بنیں مونسون دیش میں دستک دینے والا ہے لیکن کس طریقے کا مونسون رہے گا الگ الگ حصوں کے لیے کس طریقے کی بارش لے کر کیا ہے یہ سب کے مند میں سوال ہے کیونکہ اس سمیں ارتویوستہ بھی بہت اچھا نہیں کر رہی ہے تو مونسون پر بھی بہت کچھ نیربر کرے گا یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موسم بیبھا کے مہانی دیشک مرتنجے مہاپاترہ جی ہیں مرتنجے جی جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک نیا موڈل تیار کیا ہے اور مونسون کے بارے میں آگے کیسا رہے گا اس کے بارے میں بتایا ہے کیا کچھ نجر آ رہا ہے آج ہم ساؤتھ ایسٹ مونسون سے ہونے والے بارش کا دوسری چرن کا پربانمان جاری کیے ہیں اس پربانمان کی حساب سے ساری دیش کا جو ایفریج رینفول ہونے والا ہے وہ لگ بک صحابیق رہے گا نرمال رہے گا اور quantitatively یہ 101% ہونے کا امید کر رہے ہیں اور اس سیزن سے ہم لوگ ایک نئے قدم اٹھائے ہیں یہ ہے کہ پوری دیش کا ایفریج رینفول کی پریڈکشن کے ساتھ ساتھ دیش کی ڈیفرنٹ ایریا میں کیسے بارش رہے گا اس کا بہم پربانمان کیے ہیں اس کے حساب سے جو آپ کا central india کی belt ہے اس میں above normal rainfall ہونے کا پربانمان ہے south india اور north west india میں normal rainfall ہو سکتا ہے اور north east india میں below normal rainfall ہونے کا پربانمان ہے یہاں جو آپ کو orange اور red color دکھائی دے رہا ہے وہاں below normal rainfall کا probability ہے اور جو green اور blue color ہے وہ normal اور above normal rainfall کا پریڈکٹیوٹی دکھاتا ہے اگر ہم بولچال کی بھاشا میں کہیں تو لوگوں کو پرسنٹ اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے کن حصوں میں کس طریقے سے کیونکہ کھیتی کو لے کر کے مونسون کا بہت یوگدان بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے تو اس بار اگر ہم بات کریں تو جو میدانی علاقے خاص طور پر جہاں سب سے زیادہ کھیتی ہے اس میں کس طریقے کا آپ کو لگتا ہے بارش ہوگی اور اس کا کیا آثار پہلے بار اس بار ہم میدانی علاقہ میں جہاں زیادہ تک کھیتی بارش کی اوپر نربھر کرتا ہے جو کہ ہم رین فیڈ ایریا بولتے ہیں اس کے لئے پروان مان دینے کے لئے کوشش کیے ہیں اور اس پروان مان کے حصاب سے یہ جو ایریا ہے مجدانی علاقہ اس میں زیادہ تک کھیتی بارش کی بارش کی اوپر نربھر کرتا ہے یہاں پروان مان یہ ہے کہ یہاں ایبوب نورمال اچھا بارش رہے گا جو کھیتی کے لئے اچھا ہی ہوگا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایبوب نورمال رہنا یعنی بار کی بھی چھتاب نہیں ہوتا ہے تو کیا اس طریقے کے بھی حالات آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کیا کہ کچھ علاقوں میں جو مدھے علاقہ ہے بارت کا وہاں پر بار بھی اس بار آ سکتی ہے یوز والی جب اچھا بارش کا پروان مان ہے جیسے اس سال وہ بارش کے ساتھ بار بھی آ سکتا ہے مگر دیش اتنا بڑا ہے کہ کہیں کہیں بار کی ساتھ ساتھ کہاں بھی آپ کا ڈراؤٹ سیچیشن بھی ہو سکتا ہے مگر یہ اچھی خبر ہے کہ آپ کو اچھا بارش ملے گا مگر بار کا پروان مان کے لئے پھر یہ جو مانشن کا پروان دیئے ہیں اس کو فلو آف کر کے ہر پندرہ دن کا پروکاست دیں گے پھر ہر دن ہم پروکاست دیں گے اگلے پانچ دن میں کہاں کتنا بارش ہوگا اور بار آنے کے لئے جو بارش کا ضرورت ہوتا ہے وہ پروان مان بھی ہم جاری کریں گے یہ ایک سیملیس فرکاستنگ سسٹم کو لے کر ہم کچھ گھنٹے سے شروع کر کے پورا سیزن کا فرکاست اس سال دیں گے ایک آخری سوال ہے سوال اس لیے بھی ہے کیا کہ اس بار کیرل میں جو آپ نے کہا تھا پریڈکٹ کیا تھا کہ 31 میں ایک وائے گا وہ دیر ہو رہا ہے تو کیا یہ ایک ٹرینڈ رہے گا دیری سے الگ الگ علاقوں میں آنے کا یا یہ پھر ہم صرف لوکلائز فیکٹر اس کو مانے کی ایک خاص علاقے میں بس وہ سیمیت ہے یہ لوکلائز فیکٹر ہے منسون کیرلک میں جب پہنچتا ہے منسون انسیٹ اوبر کیرلک کی ساتھ نورت ویسٹ انڈیا کی سینٹرل انڈیا کی کوئی ایسے ریلیشن سیف نہیں ہے اور بھی جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ بھی جو ان کا نورمال جتنا ڈیلے ہوتا ہے کیا لی ہوتا ہے اس کے اندر ہے وہ رینج کے اندر ہے تو باقی جگہوں پہ سامانے سامیے میں بھی آنے کی جیسے ہم جون مہینے کا رینفول بھی پریڈٹ کیے ہیں اس بار یہ ایک نویا قدم ہے ہر مہینے کے لیے ہم رینفول پریڈکشن کریں گے ایسے ہی میف کی فارم پہ بھارت کی ڈیفرنٹ حصہ میں کیسے باری سننے والا ہے اس کا جانکری دیں گے جون مہینے کا جو ہمارا بھی پوروانمان ہے اس میں دکھائی جا رہا ہے کہ اس سینٹرال ساؤت پریڈنسولا اور نورث اسٹین میں باریس اچھا رہے گا جون پہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نورمل ایڈوانس اف منسون ہو سکتا ہے بڑی اچھی خبر ہے اس میں دو تین مکھے بات ہیں کہ جو منسون آگے بڑھے گا وہ بھی سامان نگتی سے بڑھے گا سامان بارش کرے گا اور بڑی بات ابھی جو ارتبیوستہ کی حالت بری ہے اور بہت کچھ ہمارے دیش کی ارتبیوستہ کرشی پر نرداریت ہے تو کرشی کے لیے خاص طور پر جو رین فیڈ ایڈیا یہاں جہاں پر بارش سے تیہ ہوتی ہے کھیتی وہاں پر بھی اچھا مانسون رہنے کی سمبھاونا ہے